موسیقی 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 ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے ہم ہیوینیا سے ہاری پورٹ جیٹی روڈ کے ذریعے گئے تھے اور اس کے پاس ہانگ پور انٹرچینج سے ہم نے موٹر ویگ کا سفر کا آغاز ہم نے کر دیا ہے ہم موٹر ویگ کے ذریعے اسلامباد کی طرف رواد دواں ہیں زارہ موٹر ویگ پر یہ والا حصہ کافی حد تک متاثر تھا اور اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ جو پل ہیں وہ کسی حد تک نیچے بیٹھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی جم محسوس ہوتے تھے اور اچھا خاصا گاڑی کو جٹکا لگتا تھا لیکن اب یہ کچھ تن پہلے ہی شہد انہوں نے اس کی رپیرمنٹ کر دی ہے اور اب یہ سفر محفوظ بھی ہو گیا ہے اور ایزی بھی ہو گیا ہے یہ جو آگوس پار نظر آ رہے ہیں انہی جنگوں پہ بھی زیادہ بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ گڑے وغیرہ لیکن اب وہ اس کی بیتری ہو گی ہے موسیقی 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 آج کے دور میں واقعی بہت زیادہ اعمیت بڑھ گی ہے اور لوگ تہائی مسروع جتنے بھی ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی وقت ان کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے ایسے میں موٹر وی جیسی سورتیاں سوریاد جو ہیں وہ ایک نمت سے کم نہیں ہیں اور اس سے وقت بھی بچ جاتا ہے اور انسان تھکاور کا بھی شکارہ نہیں ہوتا اور وہ جل اپنی منزلے مقصود تک پہنچ جاتا ہے اب یہاں موٹر وی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے ایک راستہ لاہور اسلامباد کو اور دوسرا جھے پشاور اور سوابی کو جاتا ہے ہم نے ظاہر اسلامباد کی طرف رکھ کرنا ہے اس لیے ہم نے یہاں سے لیفٹ ان لیا ہے اور اسلامباد کی طرف ہم جا رہے ہیں یہاں سے میں نے کچھ ریسٹ لینے کا پروگرام سوچا ہے اور اس لیے سٹیرنگ اب اپنے بتیجے عمار کے فالے کر دیا ہے اور اب وہ جا رہے ہیں اور اس کیونکہ اسلامباد جب ہم نے ہسپیٹل کی طرف جانا تھا اپنے ایک عزیز کی چیک اپ کے لیے تو وہ راستہ اسی کو ہی معلوم تھا اس لیے اب سٹیرنگ جو ہے وہ عمار کے فالے ہیں اور ہم تھوڑی دیر میں اپنی منزل مقصود تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے بھائی ابھی اسلامباد انٹرچینج پہنچ چکا ہے اور یہاں سے پھر ہم اپنی منزل کی طرف بہت قریب پہنچیں گے کیونکہ یہاں سے پھر ہم نے چیک شہزاد کی طرف جانا ہے ابھی ہم انٹرچینج سے نگر رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اپنی منزل مقصود تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے موسیقی ابھی یہ کنونشن سینٹر اسلامباد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور یہ دکائی دے رہے ہیں مارے جاتے ہوئے رائٹ ہینڈ پہ اور یہ بھی بہت خوبصورت مارت ہے جو کہ اسلامباد میں واقع ہے پاکستانی اور کشمیری پرچنوں کی بہار بھی یہ کجیب منظر جہو پیش کر رہی ہے اب ہم فیض آباد کی طرف جہو ٹرن کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے ہوتا ہوئے بنی گالا اور وہاں سے پھر چیک شہزاد کی طرف روانہ ہوں گے جو کہ چیک شہزاد میں ہی یہ ہارٹ کا جو آسٹل ہے وہ واقع ہے اور وہاں آپ نے چیک اپ کروانا ہے یہ ہسپٹل آپ پہنچ آئیے اب یہاں مہترنے والے ہیں اور اس میں یہاں کچھ تیر مارستے ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم واپس اپنی منظر کی طرف روانہ ہوں گے یہاں ابھی اس ہسپٹل کی طرف ہم ٹان کرنے والے ہیں اور یہ ہے اس کی طرف راستے جاتے ہیں اگرچہ یہ پرائیویٹ ہسپٹل ہے لیکن یہاں بہت اچھا اور خوش گوار تجربہ ہوا ہے اور یہاں کے سٹاف بہت مہنتی بھی ہیں کمپیٹنٹ ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ایک انتائی خوش اخلاق ہیں کہ پیسہ ظاہر ہے کہ جو بھی آپ اسپٹل میں جائیں وہاں پیسہ لگے گا لیکن ساتھ یہ بہت انکاملہ بہت زیادہ اچھے خوش اخلاق ہے اس میں یہاں مختصر سٹے کے بعد پھر ہم واپس روانہ ہو رہے ہیں اور ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے ہیں اور یہاں سے اب پھر ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے کیونکہ شروع میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس کی ایوریج بھی نکال لی ہیں کہ کتنا ہمارا ٹریورڈ ہوا ہے اور اس میں کتنی فیول کنزمشن ہوئی ہے موٹر وی پر یہ بارک مجھے بہت ہی خوش گوار محسوس ہوتی ہے کہ یہاں موٹر وی پر یوٹر لینا منہ ہے تو ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو کسی موقع پر زنگی کے کسی موقع پر ہمیں یہ تو ملا ہے کہ یہاں یوٹر لینا منہ ہے چاہے کسی ماملے کا بھی ہو ناظرین ہریپور کے عوام سے لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ انہیں موٹر وی پر چار انٹرچینج ملے ہیں شاہ مقصود چاریکانس خانپور سمیت چار انٹرچینج ملے ہیں اور ان کی مشکلات جہوسان ہو گیا ہزارہ ایکسپریکس وی پر کہہ لیں یا موٹر وی کہہ لیں وہاں سے ہم جا رہے ہیں اور تھوڑے دیر بعد ہم وہاں سے ٹان کریں گے خانپور انٹرچینج کی جانب سے ہریپور کی طرف کیونکہ ہریپور میں بھی ہم نے ہمارا ایک ساتھی ہریپور کا تھا اس لیے ہریپور سٹی میں اسے اتارنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ہیوینیاں کی طرف ایرانا ہوگی موسیقی یہ ہم یہاں سے خانپور انٹرچینجی ہم نیچے ہوتا رہے ہیں اور پھر یہاں سے انٹرچینج سے نکلنے کے بعد پھر یہ دیکھنے کہ یہاں یہ انٹرچینج جل کے سامنے ہے یہاں کا جو سے ہریپور طور پلازہ کہا جاتا ہے یہ چنیوں سے نکلنے واڑے دعوان جو ہے یہاں کی بشاری کی علامت ہے اور انڈسٹریل ایریا کا اذار ہے اور اس کے بعد یہ راستہ جو شروع ہو گیا خانپور روڈ اور یہ اس وقت چونکہ وہ سکول ٹائم ہے یہ دیکھیں بس بھی یہ بری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جگہ جگہ آپ کو پھر اور سٹینل کی جاڑیاں بھی نظر آئیں گی اور یہ رش ہے جس کی وجہ سے ہمیں نسبتاً دوسرے یا تیسرے گیر میں جہاں جانا پڑ رہا ہے اور دائرہ کی موٹر وے میں اور اس میں فرق ہے رکشوں کا بھی راشتہ گر ہے اور ہم یہاں ہاری پور شہر میں آپ انٹر ہو چکے ہیں موسیقی یہ شاہ مقصود انٹرچینج ہے ہم برحال جیٹی روڈ پہ ہیں اور وہیں سے ہمیلیاں کی طرف آپ جا رہے ہیں کیونکہ شاہ مقصود سے اگر ہم یہ گزریں تو پھر ہمیں جا کے مسلم بات انٹرچینج سے نکلنا پڑتا ہے اس لیے ہم نے جو ترجی دی ہے وہ جیٹی روڈ کو بھی دی ہے اگر کہ یہاں ریش بھی اچھی خاصی ہے ہم نے ٹو فیٹی فور کلیمیٹر جیہاں وہ سبر تیک کیا ہے کہ جب ہم نے سبر چھوٹ کیا تھا اس واقع ہماری ریڈنگ تھی ٹویل ڈر ٹی ٹو نائن تو واپس ہی بھی ہماری ریڈنگ هی ہے ٹویل فیف ایٹھ ٹوی اس لیہاں سے ہم نے ٹو سوٹی فور کلیمیٹر کا سبر تیک کیا ہے فیوڑ ہمارا ٹو ٹو ٹری لٹر لگیا ہے اور اس طرح ہماری ریش کے لیٹر بنتی ہیں وہ ٹو کیلو میٹر پر لٹر بنتی ہیں کیونکہ ایک اندازت ہے موسیقی